ریزولوشن کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے اپوزیشن پینچیز کی طرف سے ہم نے ویمن دے کے حوالے سے ہم نے سپریٹ ریزولوشن آپ کے سیکریٹیریٹ میں یہاں پہ ریسیو بھی کرائی تھی اس کی کاپی میرے پاس موجود ہے وہ بھی آپ نے یہاں پہ کنسیڈر کرانی ہے اور وہ لیٹ تا ریکارڈ شو کہ ان کے ریزولوشن کے ساتھ وی آر نوٹ ان اگریمنٹ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری خواتین پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کے ساتھ جو ظلم ہوتا رہا اس کی ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور وہ انٹرنیشنل ویمنز ڈے پہ بھی ہم لوگوں نے اس کو ہائلائٹ کیا تھا یہ پوائنٹ نمبر ایک نمبر دوسرا پوائنٹ جنابے سپیکر جنابے سپیکر آپ کی اٹینشن مجھے چاہی ہوگی کیونکہ مجھے معلوم ہے آپ بھی ایک منجیوے پرانے پارلیمنٹیرین ہے اور ہمیں آپ پہ توقع ہے کہ آپ اس ہاؤس کا استقاق مجروع نہیں ہونے دیں گے آج کی بات ہے سر آج تقریبا جنابے سپیکر تقریبا سمہ دو دھائی بجے کی بات ہے کہ ہم لوگ واک کر کے ادھر آ رہے تھے نیشنل اسیمبلی میں اور یہ پریولیج موشن بھی میرے پاس ہے اور ہمارے ممبرز نے اس کو سائن بھی کیا ہوئے کہ ایک اسلام آباد پولیس کا انسپیکٹر جس کے نام مشتاق ہے اس نے ہم ایمین ایس کا نہ صرف رستہ روکا بلکہ نیشنل اسیمبلی کا گیٹ لوگ کر آیا جنابے سپیکر نیشنل اسیمبلی کا گیٹ لوگ کرانا پارلیمنٹ کا وہ آپ کی اجازت یا سیکریٹری صاحب کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا اس انسپیکٹر مشتاق کے پاس یہ اتھارٹی کہاں سے آئی کہ اس ہاؤس کے لوگ جتنے ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں استقاق مجروح کی ہے یہ فرد واحد کی بات نہیں ہے اس نے وہ آرڈر کس کے کہنے پہ ایکسیکیوٹ کیے آج مسئلہ یہ بن رہا ہے جناب سپیکر کہ ایک انسپیکٹر اٹھ کے یہ کر سکتا ہے کل وہ آپ کی گاڑی روکے گا اور کہہ گا کہ مجھے اوپر سے آرڈر آیا ہے کہاں سے آرڈر آیا ہے اس کی ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں جناب سپیکر اور یہ بھی صرف نہیں وہاں پہ رینجرز کھڑی تھی وہاں پہ ایف سی کھڑی تھی اسلام آباد پولیس کھڑے تھی اور ان کو اس انسپیکٹر مشتاق نے آرڈر کیا اشارہ کیا کہ ان پہ لاتھی چارٹ چلاو اور شروع کرو ٹیر گیسنگ یہ تو قدرت نے اس طرح ہوا کہ آپ کا اسیملی کا سطاف تھا انہوں نے جو ہے انٹروین بھی کیا اور ہم نے بمشکل اس گیٹ کو کھلوا کہ ہم لوگ اس پریمیسز کے اندر آئے ہمیں بتا دیا جائے جناب سپیکر کیا ہمارے رائٹس یہاں پہ ہیں کہ نہیں ہیں کہ ہم لوگ باحفاظت ہم لوگوں نے لاکھوں ووٹ یہاں پہ لیے ہوئے کیا ہمیں یہ حق ہے کہ ہم لوگ باحفاظت قومی اسیملی میں آ کے اپنے حلقے کی اور اپنی پارٹی کی یہاں پہ نمائنگی کر سکیں یا تو حق نہیں ہے تو ہمیں بتا دیں کہ یہ اسیملی ریڈنڈنٹ ہو گئی ہے اور یہاں پہ بیٹھنے کا یہ ون وے ٹرائفک چلے گی یہ ایک ایکو چیمبر چلے گا یہ ہمیں بتا دیا جائے اور یا اس کے ساتھ آپ جو مجھے اور میرے ساتھیوں کو توقع ہے کہ آپ حق اور سچ کا ساتھ دیں گے تو پھر جناب سپیکر آپ کو امیجرٹی اس پہ ایکشن لینا چاہیے اور اس انسپیکٹر مشتاق اور اس کے آفیسرز آئی ڈی سے لے کے نیچے تک ان لوگوں کو برطرف کرنا چاہیے اور ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے کہ انہوں نے عوام کے الیکٹر نمائنگان کے خلاف یہ ایکشن کیا نہیں سوچا بھی کیسے یہ آپ سے ایک رولنگ چاہیے نمبر دو جناب سپیکر ایک اہم بہت اہم پوائنٹ جناب سپیکر کہ آپ کے پاس آپ کے سیکرٹیرٹ کے پاس میں اپنے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا اور اپنے ساتھیوں کا اپنی پارٹی کا دلی طور پر میں مشکور ہوں جنہوں نے مجھے اس قابل ناچیز کو سمجھا کہ بیسیت ہے لیڈر آف تی آپوزیشن انہوں نے وہ کاغذات جو ہیں وہ آپ کو ارسال کر دیئے اس کی سٹروٹن ہی ہو رہی ہے تو لہٰذا اس ہاؤس کو احسن طریقے سے چلانے کے لیے ہم لوگ آپ سے ایک گزارش کریں گے آپ سے سیکرٹیرٹ کو کہ وہ آپ امیجیٹلی اس پہ ایکشن لیں اور وہ نوٹیفائی کر لیں اس کے ساتھ ساتھ اسی تناظر میں جناب سپیکر ایک اور اہم بات کہ کل بیسیت ایم این اے میں اور میرے ساتھی کل ہمارے پاس کوٹ آرڈرز ہاتھ میں تھے اور پھر وہی بات آ جاتی ہے یہاں پہ اس ملک میں آوے کا آوہ بگاڑ کے رکھتی ہے آوے کا آوہ بگڑ گیا ہے اور لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی کان پہ جونی رہی تھی ہمارے پاس کوٹ آرڈرز تھے کہ ہم لوگ اپنے محبوب قائد وزیراعظم عمران خان صاحب کے پاس ملنے کے لیے جا رہے تھے اڈیالا جیل کے سپریٹینڈنٹ جس کا نام اسد وڑائچ ہے جس کا بارہ بار میں نے ذکر کی ہے از خود اس نے کہہ دیا کہ جی کوئی یہاں پہ نہیں ملے گا اور کس پیسج پہ سیکیورٹی تھرٹ اوہ بھئی آپ کو یا سیکیورٹی تھرٹ ہے تو یہ تو آپ لوگوں کی ناہلی ہے کہ آپ قیدیوں کو باحفاظت ادھر سیکیورٹی نہیں پروائیڈ کر سکتے یا تو پنجاب پولیس جو کہ ہم پہ ہم پہ ہم نہتے شہریوں پہ ڈنڈا برسانے میں تو بہت تیز ہے ٹیر گیس چلانے میں بہت تیز ہے ربر بولٹس اور ہمارے پولیس گردی کرنے پہ پاکستان تحریک انصاف کے مردوں اور خواتین کے پیچھے تو بہت تیز ہے پر ٹیرریس کے سامنے کھڑے ہونے میں ان کی ٹانگیں کم پتی ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں یا تو وہ صحیح سیکیورٹی دیں اور وہاں پہ وہ کھڑے ہو اور یہ ہیلے بھانے نہ کریں اس کے خلاف بھی جناب سپیکر ایک بوگس ایکسکیوز کے اوپر ووٹ ڈنائے کر رہے ہیں اس کو ہم تو کنڈیم کرتے ہیں ہمارے میمبرز کا انصاروں کا استقاق مجروع ہوئے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں تیسری اہم چیز جناب سپیکر میرے یہاں پہ ساتھی یہاں پہ ایک سینئر قانوندان سینئر قانوندان جناب بیریسٹر لطیف خوصہ صاحب ان کو بیریسٹر سردار لطیف خوصہ صاحب شکریہ جناب رانہ صاحب بیریسٹر سردار لطیف خوصہ صاحب ان کا استقاق مجروع ہوئے ہمارے سینئر قانوندان بیریسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب کا اور اس کے ساتھ ہمارے ایم پی اے ہیں حافظ فرط عباس صاحب ان کا ان کو آج ان سارے ساتھیوں کو اٹھا کے بشمول ایک سو دو لوگوں کے ریس کیا گیا حافظ فرط آج بھی جیل میں ہیں یہاں پہ بیرسر ہمارے سردار لطیف خوصر صاحب کو ان کو جناب والا یہاں پہ ان کو حراسہ کیا گیا ان کو ریس کیا گیا اور بیرسر سلمان اکرم راجع صاحب کو ہم لوگ شدید مضامت کرتے ہیں میں ریکویسٹ بھی کروں گا آپ ٹائم دیجئے گا بیرسر صاحب کو کہ وہ اپنی جو انسیڈنٹس ہیں وہ آپ کو خود بھی سنائیں گے اور پریولیج موشن پیش کریں گے ایک اور چیز پورے پنجاب میں سے ایک سو دو سے زیادہ لوگ چاہے وہ بھکروں پورے پنجاب سے آریسٹ ہوئے تھے اور ہمارے محبوب قائد سے کس قائدے اور قانون کے تحت پندرہ دن کے لیے ان کو ملنے سے ہمیں دور رکھا جا رہا ہے کس قانون کے تحت یہ پیہ جناب سپیکر اوپر نیچے چلتا رہتا ہے آپ کی پارٹی نے بھی دن دیکھیں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ہم نے دیکھیں یہ چلتا رہتا ہے سو لہٰذا غیر آئینی غیر قانونی کام نہیں ہونا چاہیے آخری اور ایک اور چیز جناب سپیکر ایک اور بہت اہم چیز کہ ہماری یہاں پہ ممبر قومی اسمیلیہ شندانہ گلزار صاحبہ ایف آئی اے نے آپ کو خط لکھا ان کے بارے میں ان کا بھی پریولیج موشن یہ ہے اور خود یہ آپ کے پاس سرسال کریں گی آپ یہاں پہ آکے سیکرٹری صاحب کو سمیٹ کریں گی ایف آئی اے نے خط لکھا کہ سٹیٹ کے بارے کے سٹیٹ کے فنکشنری کے بارے میں چیف منسٹر پنجاب اس کے بارے میں یا شندانہ گلزار صاحبہ سو کالڈ چیف منسٹر پنجاب مریم نواز یا مریم سفتر کے خلاف انہوں نے یہ بات کی ہے ان کا کانسٹیٹیوشنل اور لیگل رائٹ ہے ہم لوگ ہر جگہ پہ بات کرتے ہیں اس بینچ کے لوگ بات کرتے رہتے ہیں پر یہاں پہ ایف آئی اے کو ایک گسٹاپوٹ ٹول کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے جس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اور یہ اس ہاؤس کی طرف سے ہم لوگ اس چیز کو ہمارے اپوزیشن بینچز اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور یہ ہم لوگوں نے سامنے آپ نے اس کے سٹوڈین آف تا ہاؤس اس کا خیال رکھنا پڑے گا اور وہ یہ ہیں کہ چیف ریپورٹس ہمارے پاس ہی ہیں کہ چیف الیکشن کمیشنر اس کو یہ سو کالڈ حکومت ایلیگل حکومت کمپنسیٹ کر رہی ہے اس کو بھیج رہی ہے ایز ایمبیسٹر ٹو کینیڈا پر اس پہ جو ڈیل سویٹنر ہے جو کہ اس میں چائے میں شکر اور چینی اور شہر جو اس کے لیے ڈالا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ تم نے ڈیلیور کرنا ہے اور وہ ڈیلیوری کیا ہے کہ تم نے پاکستان تحریک انصاف کے بیس سے زیادہ سیٹیں اس پہ ری کاؤنٹنگ کر کے جھڑلو پھیرنا ہے جس طرح کے فارم فارٹی سیون پہ پھیرا گیا تھا اس کو ہم لوگ یہ جھڑلو یہ چیز ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں چیف الیکشن کمیشنر کو اور ان ممبرز کو فل فور مصطافی ہونا چاہیے بہت ہوگی یہ کھلوارڈ اس کے ساتھ جناب سپیکر آخری پوائنٹ میرا آخری پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے دو ہمارے دو قیمتی میمبرز پاکستان تحریک انصاف کے حیدر مجید اور حسن نیازی ان کو تیرہ آگاست دوہزار تئیس سے لے کے آج تک ملٹری کوٹس کے زمرے میں آج بھی پابند سلاسل ہیں سپریم کوٹ نے پہلے اپنا فیصلہ دیا جس کے دہت ملٹری کوٹس کو الیکل ڈیکلئر کیا گیا انٹرکوٹ اپیل ہوئی اپیل میں جناب سپیکر وہاں پہ سپریم کوٹ نے یہ اجازہ دی کہ آپ ٹرائل ڈیکلئر کر سکتے ہیں پر آپ اس کا فائنل ورڈیکٹ نہیں دے سکتے ہیں سو لہٰذا آپ کے یہاں سے اس ہاؤس سے ہم لوگے اس ہاؤس کے ذریعے ہم لوگے چاہتے ہیں کہ ان کا ٹرائل مکمل کر لیا جائے اور اس کے بعد سپریم کوٹ انٹوین کر کے وہ جسٹس کرے کہ ان کو جیل کی طرف یا جدر بھی اکویٹ ہوتے ہیں تو وہ اکویٹ ہوں اور جسٹس مست پریویل اور ملٹری کسٹڈی سے ان کو امیجرٹی بازیاب کرایا جائے بہت شکریہ شکریہ عمر ایم صاحب کا مائک کھولیں تینکیو جناب جناب سپیکر میں یہاں پہ آپ سے گزارش کروں گا کہ کل میں نے خود بیسیت ایم این اے اور میرے سارے ساتھی ہم نے اپلائے کیا ہوا ہے کہ ہم لوگ ملنا چاہ رہے ہیں اپنے محبوب قائد پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں لہذا جیل آتھورٹیز کو آپ کے سیکرٹیریٹ سے یہ انسٹرکشن جانی چاہیے جناب سپیکر یہ ہاؤس ہے عوام کا شرچشمہ یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں نہ کہ اڈیالہ جیل کا اسد وڑائچ جو پاور آن ٹو ہمسیلف اپنے آپ کو سمجھتا ہے اور قانون کا وہ کوئی چیز ہی نہیں سمجھتا میں خود آپ کو ایک بات بتاؤں میں نے خود ٹیررزم کورٹ سے ٹیررزم کورٹ سے جڈ صاحب سے اس نے کال بھی کی اسے ریٹن آرڈر دیئے اس نے اس نے پھینک دیا یہ حالات ہے پاکستان میں جناب سپیکر یہاں پہ پھر کہتے ہیں کہ جی انویسمنٹ آئے گی کونسی انویسمنٹ آئے گی جناب سپیکر جب یہاں پہ رول آف لون ہی ہوگا تو کیا ہوگا یہاں پہ کل میں ٹیررزم کورٹ میں بیٹھا تھا آپ کو تجب ہوگا تجب ہوگا ایف آئی یہ آپ کے پنجاب پولیس نے مجھ پہ جو اس وقت پرچے ہوئے تقریباً پینٹیس سے زیادہ ایف آئی آرز ہیں ان کے ایک پرچہ جو ہوا ہے میری ایک بات سن لیں امپورٹنٹ جناب سپیکر ان کی اکل دیکھیں ایک پرچہ کی ہے کہ جی عمر یوب نے پینٹیس ہزار یا چالیس ہزار کا موٹر سائیکل چرایا ہے یہ ستم زریفی دیکھیں یہ علاق دیکھیں یہ کسی کے اوپر چودری شجاعت حسین صاحب کے ٹائم پہ ایک ٹائم پہ ان پہ بہنچ چوری کا مقدمہ لگا تھا آج کل کسی پہ موبائل چوری کا لگ رہے موٹر سائیکل چوری لگ رہے ایک دوسرا لگا ہے کہ ہم نے پولیس کے دستانے چوری کیا ہوتا ہے شکریہ ہے آپ کا پوائنٹ آگیا